عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ودلہ علیہ السلام ہماری اے لوگ کیلئے روزی حیاتی ہیں اس کیے سے ذریعان کو ذریعان بیئی حیاتی ہیں اور اس میں چیزی بنفادران ہوں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری آوری ایٹنگ ہے ہے that should be maintained overeating now habits ایسی ہوں جس میں ہم صرف اتنا ہی کھانا کا جس میں ضرورت ہے اور overeating سے یہ ہوتا ہے کہ the food is not well digested and not well mixed with enzymes and other excretions in the stomach اور food پر یہ ہے کہ زیادہ دیر stomach میں رہتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ weight gain بھی ہے وزن بڑھ سکتا ہے زیادہ اس طرح سے food لیں کیونکہ energy اس طرح سے utilize نہیں ہوتی اور وہ fats and others accumulated in the body اس میں یہ ہے کہ کھانے کے لیے جو habits ہیں مثلا تیس تیس کھانا جلدی کھانا یا پھر یہ ہے کہ گرم گرم جو کھانا وہ کھا لینا یا گرم یعنی ڈرینکس بھی ہیں جیسے چاہے گرم گرم پی لینا تو اس میں تھوڑا سا ہمیں careful رہنا چاہیے کہ اتنا گرم نہیں لیکن بارال یہ ہے کہ بہت تھنڈا بھی نہیں تو اس میں balance رکھنا چاہیے اس میں اس وقت نہ کھایا جائے جب کھانے کو نہیں دل کھا لیکن بچے باتوں کا یہ ہے کہ نہیں بھی دل کھا رہا the thing is available they are to eat تو بہتر یہ ہے کہ کھانے کی ایسی habit بنائی جائے جس میں کھانا یعنی schedule اور جب روح لگے تو اس وقت کھایا جائے اور mindlessly کھانا چاہنا یعنی ہماری توجہ نہیں ہے کھانے کی طرف اور ہم اس میں interested بھی نہیں ہے اور ہم بڑی تیزی سے وہ کھانا کھا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں یعنی کبھی کبھار چلیں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ مسلسل habit سے بچوں کو نکالنا چاہیے اس طرح سے مسلسل habit نہ بنے اس میں unhealthy eating habits میں یہ ہے کہ کھانا یہ ہے کہ mouth is open when we are eating and we to highlight بچوں کو بتایا جائے کہ you are eating how it is and how it is improved and how it is good اور اس میں پہ جی ہے کہ we also work for the improvement of the food taken schedule یا پھر یہ ہے کہ اس کی habits کو پرالرگر ہم توجہ دیں گے تو بہت ساری چیزیں منیج ہو جاتی ہیں اسی طرح اپنے آپ کو بھی ہم monitor کریں یعنی بچوں میں habit ڈالیں کہ وہ خود اپنی habits کو maintain کریں اور اس کو ensure کریں کہ وہ ایسی habit ڈیولپ کریں جو healthful جو ان کی food کے ingredients کو یعنی balance کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہم replace کریں کچھ unhealthy habits کو highlight کریں اور باقیدار جو make them to write these unhealthy habits or how to replace these habits with healthy habits یعنی اس کو replace کرنے کا casual جو نہ وہ بھارال بچوں کو سکانا چاہیے شہر نائی کہیں کبھوڑ لیپ کریں موسیقی